بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید ہے آپ خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے اور آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے میرے پیارے دوستو آج ہم آپ کو سلام قولم من رب الرحیم پڑھنے کی فضیلت وظیفہ اور طاقت بتانا چاہتے ہیں اگر آپ صبح یا شام کے وقت سورہ یاسین شریف کی اس چھوٹی آیات کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے تو میرے پیارے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سلام قولم من رب الرحیم کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفاہ اور رحمت ہے ایمان والوں کے لئے سورہ یاسین کی آیات سلام قولم من رب الرحیم میں بہت سے پوشیدہ اسرار ہیں اور بے شمار فضائل اور ہر قسم کے امراض سے شفاہ کا حل موجود ہے ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے اور یاسین شریف کا دل یہ آیات ہے آج کل کال علم اور کال جادو کا مرض بڑھتا جا رہا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ہر گھر میں اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے میں یہ عمل ان بہن اور بھائیوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو کال علم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اگر کسی پر کالا جادو کر دیا کیا ہو جس کے باعث وہ شرید بیمار رہتا ہو ایسے مرض کو صحتیاب کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں تین سو تیرہ مرتبہ یہ آیات پڑھ کر پانی پر دم کریں اور تین سو دفعہ پڑھ کر مریض پر دم کریں دم کیا ہوا پانی روزانہ سات دن تک پلائیں اول و آخر درود شریف تین یا پانچ یا سات مرتبہ لازمی پڑھیں انشاءاللہ جیسا بھی کالا جادو کیا گیا ہوگا اس کا خاتمہ ہو جائے گا ملازمت کے لئے اگر کسی حاصل نے جادو کے ذریعے کسی کی ملازمت یا کاروبار میں رکاوٹ ڈال دی ہو اس کے واسطے ہر نماز کے بعد سلام قولم من رب الرحیم کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ ہر قسم کی رکاوٹ دور ہو جائے گی سلام قولم من رب الرحیم کی فضیلت اور اہمیت بہت ہی زیادہ ہے دوستو اگر کوئی بھی شخص روزانہ سلام قولم من رب الرحیم کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں یہ خود آپ جان کر حیران رہ جائیں گے میرے دوستو یہ آیات اچھی شادی کے لئے بہت مجرب ہے اچھا رشتہ ملنا خوش بختی کی دلیل ہے کیونکہ بے شمار لوگ شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ سلام قولم من رب الرحیم کو چالیس دن تک روزانہ بارہ ہزار نو سو مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ اچھا رشتہ مل جائے گا اور شادی میں سکون ملے گا جو شخص اس آیات کو روزانہ ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس کا ہر ایک جائز کام اس اسم کی برکت سے ہو جائے گا اولیاء کرام اور بزرگان دین نے اس آیات کی بہترین تعریف کی ہے اس آیات کے ذکر کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے فقر و فاقہ دور ہوتا ہے اگر کسی کا روزگار نہ ہو تو اسے روزگار مل جاتا ہے ملازمت نہ ملتی ہو تو ملازمت مل جاتی ہے عامدنی کم ہو تو اس میں اضافہ ہوتا ہے ان مقاصد کے لئے سولہ ہزار چھے سو اٹھالیس مرتبہ روزانہ اس آیات کو پڑھیں اور چالیس دن تک اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ جو مقاصد ہم نے بیان کیے ہیں بہت جلد حل ہو جائیں گے ایسی لاعراج بیماری جو انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی ہو تو ایسے میں اس آیات کو گیارہ روز تک روزانہ گیارہ ہزار مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر کے مریض کو روزانہ پلائیں انشاءاللہ مریض کے شفایاب ہونے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا ایک کول کے مطابق اگر کوئی بیمار اسے تین سو مرتبہ روزانہ اکیس دن تک پڑھے تو انشاءاللہ تندرست ہو جائے گا میرے دوستو یہ وہ آیات مبارکہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ آپ کے گناہ بہت زیادہ کیوں نہ ہوں انشاءاللہ اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے آپ کے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں اور آخر میں میرے پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو دوسرے بھائیوں تک صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں